بسم اللہ الرحمن الرحیم تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے کہ لائلپور کے ایک گاؤں میں عجیب واقعہ پیش آیا لائلپور یعنی مجودہ فیصلہ پات کا ایک گاؤں فازلپور جس کے لوگ مثالی تھے یہ اپنی نویت کا ایک عجیب گاؤں تھا جس میں مجود تمام گھروں کے دروازے نہیں تھے وجہ یہ تھی کہ وہاں پچھلی ایک صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کی مال و جان کو کسی قسم کا خطرہ ہو لوگوں کے مال مویشی سارا دن ایک دوسرے کے کھیتوں میں چرتے پھرتے تھے اور شام کو اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے اگر کسی گھر میں شادی ہوتی تو گویا پورا گاؤں سجایا جاتا اور ایک دوسری کی غمی میں بھی سب شریک ہوتے تھے اسی گاؤں میں ایک زمیندار جس کا نام نواب جان تھا یہ کاشتکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انگریز کمیشنر کا منشی بھی تھا فاضل پر گاؤں کے مسائل حل کرانے میں پیش پیش رہتا تھا اور تمام گاؤں والے نواب چاند کی بہت عزت کرتے تھے ایک دفعہ منشی کی بیٹی رانی کپاس کے کھیت میں کپاس جن رہی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کسی نامعلوم آدمی نے اچانک پیچھے سے رانی پر ایک نشاور کپڑا پھینکا اس سے پہلے کہ رانی مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں گر پڑی اس معلوم شخص نے رانی کو داخدار کیا جبکہ وہ کھیت کے درمیانی حصے میں موجود تھی اور وہاں کسی کی عام دورفت کا امکان نہیں تھا کافی دیر بعد رانی کو ہوش آیا تو وہ نیم برہانہ حالت میں تھی اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اسے اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا رانی کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شراب بھور تھا اور وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب کیا کرے اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نس کٹ کر اپنی زندگی ختم کر لے مگر پھر اپنے باپ یعنی منشی کا خیال آیا وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اسی کے سہارے ہی زندہ ہے اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہیں ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھے اچانک رانی کے نظر زمین پر پڑے چند سونے کے سکھوں پر پڑی اور سکھوں کے ساتھ ہی کپاس کے پتے پر ایک تحریر بھی لکھی تھی رانی نے تحریر پڑی تو اس پر لکھا تھا مسلسل ایک گھنٹے تک مجھے لطف اندوز کرنے کا بہت شکریہ یہ میری زندگی کا یادکار گھنٹہ تھا جس کو میں مفت میں کیش نہیں کرنا چاہتا اس لیے ان لمحوں کی قیمت بھی ادا کی یہ سونے کے سکھے تمہاری قیمت ہیں رانی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے وہ پتہ اور سونے کے سکھے اٹھائے کپاس کے پتوں سے اپنا آدھا جسم چھپایا اور گھر کی بجائے قاضی کی عدالت میں جا پہنچی اور اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی اس سے معلوم تھا کہ اگر اس کے باپ نے رانی کو اس حالت میں دیکھ لیا تو شاید اس کی سانسیں ادھر ہی رک جائیں عدالت میں پہنچی تو قاضی سے کہا قاضی صاحب اس گاؤں کی بیٹی پر بہت ظلم ہوا ہے اگر آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میرا مجرم نام پکڑا کیا تو ایک اور ظلم ہوگا قاضی نے جب رانی کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے کامپنے لگا رانی نے اس کے سامنے پتے پر لکھی تحریر اور سونے کے سکھے رکھ دیئے اور کہا کہ صرف میرے پاس یہی ثبوت ہے قاضی نے حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو عدالت کے اہاتے میں جمع کیا جائے کچھ ہی دیر میں تمام مرد عدالت میں جمع ہوئے ایک ایک کر کے سب کی لکھائی چکی مگر کسی کی بھی ہینڈ رائٹنگ میچ نہ ہوئی رانی کا باپ منشی بھی عدالت میں پہنچ گیا اور بلند آواز میں چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ گاؤں والو آج تم سب کے لیے مر جانے کا مقام ہے میں نے تم لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی اس گاؤں کی فلاہ کے لیے دن رات محنت کی مگر افسوس کہ تم نے میری بیٹی کو ہی داغ دار کر ڈالا عدالت میں مجود تمام لوگوں نے منشی سے کہا کہ یہ جرم کرنے سے پہلے ہم حلاک نہ ہو جاتے ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا رانی کو اپنی سگی بہنوں سے بڑھ کر سمجھتے تھے عدالت میں مجود ایک بڑے شخص نے کہا کہ قاضی صاحب رانی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص بڑا چلاک تھا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی ورنہ وہ پتے پر تحریر نہ لکھتا نہ ہی سونے کے سکے رکھ جاتا قاضی نے منشی سے پوچھا کہ تمہارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں جس پر منشی نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں نہ ہی ہم نے زندگی میں کسی سے بحث کی اور دل دکھایا سونے کے سکوں کو دیکھ کر قاضی کے دماغ میں ایک ترقیب ہی کافی دیر سوچنے کے بعد قاضی نے سپاہیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن لائے جائے اس پانی کو آگ پر گرم کیا جائے میں دیکھتا ہوں کہ جب مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنے جرم کا اقرار کیسے نہیں کرے گا عدالت میں موجود سب لوگ خوف سے کامپنے لگے اور قاضی سے التجاہ کرنے لگے کہ خدا کی قسم ہم بے گناہ ہیں ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرو ایک بڑے سے کڑاہ میں پانی کے گھیلن ڈالے گئے اور آگ پر پانی گرم کیا گیا قاضی نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد ایک کتار میں کھڑے ہو جائیں یہ بات سنتے ہی گاؤں کے مرد حضرات کی چیخیں نکل گئیں انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی ایک بڑے دھیاتی نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب مجھے آپ کھولتے ہوئے پانی کے کڑاہ میں نہ ڈالیں بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈالیں جب آپ نے ہم سب کو بے گناہ مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایسی سزا دیں جو سب سے زیادہ تکلیف دا ہو قاضی نے کتار میں کھڑے مردوں کو گننا شروع کیا اور سپاہی سے کہا کہ وہ سونے کے سکے لے آو سپاہی سونے کے سکے قاضی کے سامنے لائیا تو قاضی نے انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا عدالت میں موجود تمام لوگ قاضی پر حیران ہوئے کہ یہ آخر کرنے کیا جا رہا ہے مگر اب انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کم از کم ہم تو پانی میں نہیں ڈالے جائیں گے قاضی نے کڑا پر پانی کی اوپر والی تہ پر غور کیا اور فوراں سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی کساب ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا جائے سپاہی جانتے تھے کہ اس گاؤں میں صرف دو ہی کساب گوشت فروخت کرتے ہیں جو اسی کتار میں موجود تھے جو عدالت کے احاتے میں قاضی کے کہنے پر بنائی گئی کتار میں کھڑے تھے قاضی نے دونوں کو آگے آنے کا حکم دیا ایک کنام بشیر جبکہ دوسرے کنام مولوی اختر تھا قاضی نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج کے دن دونوں نے دکان کھولی تھی یا نہیں سب گاؤں والے جانتے تھے کہ مولوی اختر جمعے کے دن گوشت فروخت نہیں کرتا جبکہ بشیر کساب ہفتے کے ساتوں دن گوشت فروخت کرتا ہے قاضی نے بشیر کساب کو حوالات میں بند کیا اور سپاہیوں سے کہا اسے اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اپنے جرم کا اعتراف نہ کرے انہوں نے کساب کو تشدد کا نشانہ بنایا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا سب گاؤں والے حیران تھے کہ قاضی نے مجرم کو کیسے پکڑا اور اس کی شناخت آخر کیسے کی قاضی نے کہا کہ جب میں نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو پانی پر گوشت کی چکنائی کی ایک تہ بن گئی پس میں سمجھ گیا کہ یہ کام ایسا شخص کر سکتا ہے جس نے یا تو کوئی تازہ جانور زبا کیا ہو یا پھر پھٹے پر گوشت فروغ کرتا ہو تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ گاؤں میں آج کسی نے کوئی جانور زبا نہیں کیا تو سارا شک ان دو کساب پر ہی ہوا آج چونکہ جمعہ کا دن تھا لہٰذا مولوی صاحب نے آج اپنا پھٹا بند کر رکھا تھا جبکہ بشیر کساب کی دکان کھولی تھی اس نے رانی کو کپاس کی کھیت میں اکیلے جاتے دیکھا تو ادھر سے ہی رانی کا پیچھا کیا انہی گوشت والے ہاتھوں سے سکھ کے جیب میں ڈالے پھر جیب سے باہر بھی نکالے جس وقت رانی کا پاس کی کھیت میں گئی تھی اس وقت اس کی دکان بھی بند تھی اسی پر شک کیا کیا اور اب تو اس نے اپنے جرم کا اعترافی کر لیا کساب کو اس کے جرم کی عبرتناک سزا دی گئی اسے سپہیوں نے پکڑ کر اسی کھولتے ہوئے پانی کے کڑا میں ڈال دیا سب دیہاتیوں نے اپنی آنکھوں سے اسے ترپتے ہوئے دیکھا اور اس کی چیخیں سنی اس کے بعد فاضل پر گاؤں میں ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آ سکا منشی اپنی بیٹی رانی کے رشتے کے بارے میں بہت پریشان ہوا کیونکہ اس واقعے کے بعد رانی کی منگنی ٹوٹ چکی تھی رانی کا منگیتر ایک تنگ دل شخص تھا جو حقیقت جاننے کے باوجود اپنے بیٹے کے لئے مانگ لیا منشی نے عزت کے ساتھ رانی کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور رانی نے اپنی نئی زندگی کا کامیاب آغاز کیا